بسم الرحمن الرحیم اور اپنے پہلے میچ کی شکست کا بدلہ لیتے ہوئے بھی دکھائی دی گو کے پہلے میچ میں انڈیا نے پاکستان کو پانچ وکٹو سے ہرایا تھا تو پاکستان نے اس فانل فور مہرلک میں جو میچز کھیلے جا رہے تھے اس میں انڈیا کو پانچ وکٹو سے شکست دے کر اپنے پہلے میچ کا بدلہ لیتے دکھائی دی کل ہم نے دیکھا کہ محمد نواز کی صورت میں ہمیں اوپر نمبروں پر بیٹنگ کرنے کیلئے محمد نواز کو بھیجا گیا اور اس نے بڑی زبدس ایننگ کھیلی اور بیز بولوں پر بیلسنگ کی شاندار بل لبازی کی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بالنگ میں بڑی عمدہ کار کر دے گی کا مظاہرہ کیا اس کے ساتھ محمد رزوان جو ان فارم بیسمنٹ ہے اس ٹورنمنٹ کے اندر اگر دیکھا جائے کہ گو کے کچھ میچز میں انہوں نے جو سلو بیڈنگ کیا مظاہرہ کیا لیکن وہاں کی وٹیں ایسی نہیں تھی جہاں پر محمد رزوان کھل کر شاٹ کلتے دکھائی دیا لیکن کل ہم نے دیکھا کہ محمد رزوان بھرپور طور پر اپنے فارم میں دکھائی دیا اور سیونٹی ون رن کی اندر شاندار انداز میں کھیلی اور پاکستان کو جیت میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہوئے دکھائی دیا اس کے ساتھ ساتھ نوجوان خوشدل شاہ اور عاصف علی کی بات کی نہ کی جائے تو کم نہ ہوگا کیونکہ اگر محمد عاصفہ خوشدل شاہ نے بھی بڑی امدہ ایننگ کھلی اسی حوالے سے ہمارے ساتھ جو ہے آج بات کرنی کیلئے جو ہمارے سٹوڈیو پر موجود ہیں خاص کر جو ہے ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور ہمارے ساتھ پروگرام میں بھی ڈسکس کرتے ہیں اور سپورٹس اینلسٹ بھی ہیں جعفر حسین صاحب ہمیں ٹیلفون لائن پر جوائن کر چکے ہیں ان سے سب سے پہلے بات کرتے ہیں پھر ہمارے سٹوڈیو میں جو لوگ موجود ہیں ان سے بھی جو ہے ہم اپنا تعریف بھی کرائیں گے ان کے کیونکہ ہم نے فٹبال کے حوالے سے بھی بڑی باتیں کرنی ہے کیونکہ پاکستان کی لیزر لیک فٹبال ٹیم جو ہے اس وقت ورل کپ کھلنے جا رہی ہے تو اس حوالے سے لیزر لیک کی ٹیم بھی ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے تو سب سے پہلے ہم جعفر حسین صاحب کے پاس جاتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں خاص کر جو کل کا میچ کھلا گیا جعفر حسین صاحب ہے کیسا دیکھا کل کے میچ کو آپ نے بڑا زبدوس میچ رہا گو کے پاکستانی بیٹرز جو ہے عموما دیکھا جاتا ہے چیس کرنے میں گھبراتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن کل فائٹنگ انداز میں چیس کرتی ہوئی تیم نظر آئی اور خاص کر اگر بات کریں محمد رزبان کے حوالے سے جو گو کے ایسا محسوس ہوتا نظر آ رہا ہے کہ وہ تھوڑے بہت انجری کا شکار ضرور دکھائی دیتے ہیں شہزاد بھائی بہت شکریہ آپ نے شکریہ سو مچ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بہت افتید بات ہوئی ایک اچھا محسوس ملا پاکستان کے جاتے ہیں کے بعد سب نے اچھا محسوس ہوتا حاصل کیا لیکن کل کا محسوس ہوتا ہے آؤ تہلی یہ کی طرح سوہزار تیم نیسی طرح ایک اپٹی کی جاتے لاتی جب پاکستان میں انڈیا کو شکر دیتی ایک وہی ماہونتھا وہی سلسل ہوتا ہے کہ سامان پاکستانی پورا پاکستانی جندگیہ ہوکے میں تکرہ ہم مختلف جگہوں پر سیل رہنے کی مختلف جگہوں پر گردو گرمیٹس پر گردتے ہیں گھروں میں دوست خوش ہوئے مٹھائیاں تکسن کی گئیں یہ لیے کہ روڑوں پر جو جشن منایا گیا اس طرح سے بیاریلی کا سلسلہ اس طرح سے ملدہ کیا گیا اور اس طرح کی تکیت ہوتی ہے وہ ایک بردہ پیدا کرتی ہے پوری آبام میں ایک جوش جزتہ ہو جاتا ہے یقین کیجئے کہ جس کا سارجسان کی اس سلسل کے پیچھے جو ہے وہ نو ڈاوٹ پوری ٹیم کا ہاتھ ہے اور جس رہ ٹیم نے پر فارمس دکھائی کر ہر ایک نے اپنا رول ادا کیا بیٹسمن نے اپنا رول ادا کیا بولر نے اپنا رول ادا کیا آپ نے بات کی رزوان کی رزوان نے نو ڈاوٹ بہت آخر سلسل کی اور یہی جو ٹیپ ہوتا ہے بہت آخر سلسل کی جتوانے میں اہل کرتا ہوں جس رہا ہے اور انسانٹر سلسل کے پر بہت زیادہ سلسل کے پر بہت زیادہ سلسل کے پر بولر کو اور ویٹس کیپر کو تو اتنی زیادہ سیریس انجری نہیں ہے رزوان کی ان کی آجائے گی آج رات کو انشاءاللہ بہتا چل جائے کہ وہ بہتر ہیں جتنے آپ آج کی تعریف کریں نو ڈاوٹ نواز میں بڑا اکندہ کھیل کا مظاہر ہے ایک بات آپ کو بتاتا ہے سلسل میں آپ پیشت پر ہوئی کپتانی جو ہے اچھی نہیں ہوگی جب اچھی ہوگی جب بابا رازم جہنا کپتانی اچھی کریں گے تو فدوحات جینا آؤٹسینڈنگ ملیں گی تو وہی بات تھی کہ کن کی مجھے کپتان تو بابا رازم تھے لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھے کہ بابا رازم کے پیچھے کوئی اور کپتان ہے جو کہ ٹیم کو چلا رہا ہے جو بیٹنگ لائن جو چلوا رہا ہے ان کا شفل کر رہا ہے باڑنگ میں ہوئی ہو نہیں کر رہا تھا یا تو ان کو ایڈوائز ملیں گے تو بہت آؤٹسینڈنگ ہوتے ہیں کپتانی کی اور میچ دکھانے میں جردار رہتی ہے خاص طور پر نواز میں اور پوری ٹیم میں بہت اچھا جردار رہتی ہے جعفر صاحب بابا رازم کی آپ بات کر رہے ہیں تینوں میچز میں بابا رازم کا بلہ رن اگلتا دکھائی نہیں دیا کیسا دیکھتے ہیں آنے والے میچز میں کیونکہ اب پاکستان کو آفگانستان کے خلاف میچ کھلنا ہے بابا تینوں میچز میں جو ہے ناکام دکھائے دیا گو کہ اگر وہ فارم میں آ جاتے تو پاکستان کے لیے ایک اچھا سائن ہوگا کیونکہ محمد رزوان جو ہے ان فارم بیٹنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیسے بابا رازم کی میں یہی بات کروں کہ ان کے کپتانی پیر میں اپڑا سا جھوک تھا اس نے زیادہ ایس پینی تھا ان کو کپتانی کا ہوتا ہے تو وہ اچھا کبھی نہیں ہوتا یہ بھی ہم نے دیکھا ہے اور بہت اچھا بیٹنگ جو ہے بہت اچھے کپتان بھی نکلیں لیکن کوئی پاکستان مکتاب ہوتا ہے لیکن یہاں پہ بابا رازم پریشر میں ہیں کپتانی کے پریشر میں ہیں جس طرح وہ کپتانی کر رہے ہیں وہ کپتانی تو اچھی کر رہے ہیں لیکن اس میرے میں کیے انہوں نے لیکن ان کی بیٹنگ جو ہے نا وہ نہیں چل پا رہی اس کا ویزن یہی مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ وہ پریشر لے رہے ہیں کپتانی کا تو ان کو اچھے اچھے اچھا جاور صاحب کپتانی کا پریشر تو بابا رازم لیتے میں نظر آ رہے ہیں فخر زمان کو کیا ہو گیا پہلے ان کے بعد ان کا بلہ بھی رن نہیں کرتا دکھائی دے رہا ہے اس ٹورنمنٹ کے اندر فخر زمان دیکھیں وہ پہلے میچ میں ہی میں یہ کہوں گا جس طرح پہلے میچ میں انہوں نے کوہلی کا کیچ چھوڑا تھا آپ کو پتا ہے کہ کسی چلاڑی کا کیچ چھوڑ جائے ہو تو پاکستان 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 سے کیچ چھوڑ را میچ ہار گئے اور دنے امدرکل عدا کیا تھا اسی طرح کر کے میں ان کے بلے کیچ چھوڑا ہوا پاکستان میں حاصل کرلی تو کیچ چھوڑ را میچ ہوتے ہیں آپ مکمل طور پر اس طرح پہلے میچ میں بڑے میچ میں ہر پوزیشن کرنا اگر ہم بات کریں تھوڑی سے بینچ سٹنڈ کی تو ہمارے پاس حسن علی بیٹھے نظر آ رہے ہیں لیکن محمد حسن کو چانس دے دیا جاتا ہے بڑے میچس کے اندر کیا وجہ آتے ہیں کہ شاید اندر کی خبریں شاید ہمارے ذراعے بھی بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں کہ حسن علی کے ساتھ بھی کوئی فٹنس پرابلم ہے جس کے باعث جو ہے انہیں میچس ملنے کے موقع کم ملتے دکھائی دے رہے ہیں اس ٹورنمنٹ کے اندر بینچ سٹنڈ تو بہت اچھی ہے اور حسن علی تو کیوں نے اکلایا ہے یہ تو دیکھیں وہ زیادہ بہتر بتا سکتا ہے کہ ان کا کیا ریزنٹ ہے سوٹنس مجھے نہیں لگتا ہے کوئی ایسے سوٹنس کا مسئلہ ہو ان کے ساتھ کیونکہ حسنین جو ہیں نا وہ کافی عرصے سے ایک سال بعد وہ میچ کھیلے دے باستان کے طرف سے تو ان کے اوپر زیادہ ریلائش کیا ہے کیونکہ زیادہ اندرگی ہو گیا انہیں اچھا جعفر صاحب آگلہ میچ ہمارا انسان کے خلاف ہے کیسا دیکھتے ہیں اور کس پلاننگ کے تحت جانا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس بیٹرز بڑی اچھی فارم میں دکھائی دے رہے ہیں خاص کر اگر بالنگ کی شعبے کی بات کرے تو نسیم شاہ بڑے امدہ بالنگ کرتے ہیں اس ٹورنمنٹ کے اندر نظر آ رہے ہیں امید ہے کہ پاکستان آفغان کے خلاف جو ہے میچ میں کامیابی حاصل کر لے گا گو کہ ہمارے جو سابقا فاس بولر ہے عمر گل وہ آفغانستان کرکٹ ٹیم کے جو ہے بالنگ کوچ ہے تو سمجھتے ہیں کہ بہت سے جو ٹپس ہیں آفغان کو جو ہے بولرز کو دیتے ہوئے دکھائی دیں گے پاکستانی بیٹرز کے خلاف کیونکہ عمر گل پاکستانی بیٹرز کے ساتھ کھیلتے ہوئے بھی نظر آئیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے جو اگلے میں اچھے آفغانستان کے ساتھ پاکستان تو اس میں بیٹرز میںوں کا مقابلہ ہوگا کیونکہ آفغانی بیٹرز میں بھی دو تین بڑے بہترین پلیئرز ہیں جو کہ امدہ کھیلتا مظاہرہ کرتے ہیں ایون یہ کہ پاکستان اور آفغانستان کے زیادہ تر مقابلہ دونوں کی جو ہے بیٹنگ لائن پر ہو کیونکہ بولنگ کو بہت سے بہت سے روشن ہے پاکستان کی وہ اپنے پر ایک ساتھ پر اپنے پر اپنے پر مشورہ دیں گے کہ جس بیٹرز میں کو کیسے آود کرنا ہے کیا کرنا ہے تو وہ ان کی پلاننگ ہوگی ضرور لیکن ہماری جو سٹرینٹھ ہے اس طرح جو ہم کل کا میچ جیتا ہی اپنی بیٹنگ سے جیتا ہے تو امدہ بیکنگ کا مجھارہ ان کو اگلے میچ میں بھی کرنا ہوگا کیونکہ ہماری بولنگ ابھی بھی ہماری بولنگ لائن کافی رنس لے ہی ہے باقی جتنے بولرز بھی ہیں سب نے دس پلس کے ایوریش سے رن دیا تو یہ ہماری تشویش کی بات ہے اگلے میچ کے لیے ہے خاص کر فاز بولنگ کی شبے میں بلکل فرما رہا ہے خیزادہ مہین صاحب بات یہ ہے کہ ہمارے بولر شہن شان ٹیٹ وہ ٹائٹ نہیں کر رہتنے بولر تو انہیں ذکار ہے کہ رنز روکے ہیں ابھی سر کے رنز بکتے میں نظر نہیں آئے رنز بنتے میں نظر آئے اور وٹے بھی کم بھی ہیں یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ جو شان ٹیٹ جو ہے نا ہمارے بولنگ کوچے ہیں ایون یہ کہ جو اسسٹن کوچے ہیں عمر رشید وہ بھی وہاں پہ پہنچ گئے ہیں تو ان دو پوچے کی موجودگی میں ہمارے بولرز اس طرح کے آپ پرفارمنس نہیں دے رہے جس پر حقیت دینی شاہی بلکل ہمارے جو بولرز ہیں اس قسم کی پرفارمنس دیتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہیں جعفر حسین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ وینیس سپورٹس میں ٹائم دینے کا جس طرح ہم ذکر کر رہے تھے کہ ہمارے شو کے اندر جو لیزر لیک کے پلئرز جی ایم سب ہی موجود ہیں تو سب سے پہلے ہم آصف صاحب کے پاس آتے ہیں جو جی ایم لیزر لیک کے جو ہے آصف مراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو ہے گوھر زمان صاحب لیزر لیک کے جو کوچ ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ جو ہمارا مستقبل فٹبال کا فان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ان سے بھی بات کریں گے فٹبال کے حوالے سے اور لیزر لکھ کے حوالے سے سب سے پہلے آسف صاحب کے پاس آتے ہیں آسف صاحب ہے ٹیم ورل کپ کے لیے جاری ہے کیسا دیکھتے ہیں کیونکہ دوہزار سترہ اور اٹھارہ کے بعد سے کوویڈ جب بھی ایک گیپ آیا اس کے بعد یہ مرائل کو آپ نے تیگ کیا اور اس کے بعد یہ ٹیم جاری ہے تو کیسا دیکھتے ہیں اس سے ورل کپ کو شہزادہ بھائی بہت شکریہ اپنے شو میں بلانے کے لیے بہت اچھا دیکھ رہے ہیں ہمارا جو پہلا ورل کپ ہوا تھا لجلیک سٹنگوالاز نے پہلی جو ٹیم گئی تھی وہ دوہزار اٹھارہ میں لیزبن پورچیکل میں گئی تھی جس میں جہاں سے ہم نے بہت کچھ سیکھا تھا اور اس کے بعد پھر جو سیکنڈ ہمارا ورل کپ ہوا وہ آئیس ایف کا ورل کپ انٹرنیشنل سوکر فیڈریشن کا ورل کپ وہ ہمارا ورل کپ ہوا تھا گریس میں اور اور اب جو پھر بیچ میں کووٹ کی وجہ سے کافی چیزیں جو ہے وہ پوری دنیا میں ہولڈ ہو گئی تھی ناؤ اب ورل کپ ہونے جا رہا ہے ہنگری بودھا پسٹ کے اندر ہم بہت پر امید ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ پرچم وہاں پہ یورپین کنٹریز کے ساتھ ان کے فلیکس کے ساتھ ہمارا پرچم لہرائے گا یہ ہمارے لئے بہت فخر کی بات ہے اور انشاءاللہ ہم کامیابیاں اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کریں بلکل کامیابیاں ہمارے ساتھ نصیب کریں اللہ تعالیٰ گوھر صاحب اس ٹیم کے کوچ ہیں تو کیا تیاریاں کیوئی ہیں اپنے ان پلیئرز کے ساتھ اور کیا توقعات وابستہ ہیں اور کس قسم کی ٹریننگ اور کتنا وقت آپ اکھلاریوں کے ساتھ بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کتنی ٹریننگ دیتے ہیں کتنا وقت یہ پلیئرز آپ کے ساتھ رہتے ہیں موہین تینکیو اور وینیس سپورٹس ایم ریلی گریٹفول کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ بھلایا دیکھنیٹلی ہر ایک جب بھی آپ کسی ٹریننگ کے لیے جاتے ہیں تو اس کے لیے پرپر پلیننگ اور ٹریننگ کرتے ہیں اور ایف یو اچیو اینی ٹارگیٹ اور گولز آپ کو پلین فرسٹ تو یہ پلین میں تھا لیکن اگر آپ دیکھیں تو شاید موہین پچھلے دو تین سال سے کوویڈ نے ہر چیز کو ون نائنٹی ڈگری پہ بلکل ریورس کیا اس سے پہلے لیجر لیگ مور دن سیونٹی سیٹیز میں وہ آپریٹ اپریڈ تھی اور تقریبت مور دن سیونٹی سیٹیز میں گراس روٹ سے لے کر سینر ٹیم تک وہ لیگ کرا رہی تھی پھر اس لیگز کا جو وینر ٹیم ہوتی تھی اس کو یہ اپرچنیٹی ہو دی کہ وہ جا کر ورڈ کپ اس کے لیے کے لیے لیکن چونکہ دو تین سال سے کوویڈ کی وجہ سے آپریٹ نہیں کر سکے اس دفعہ ہمیں بلکل ایٹ یلیونتھ آور پہ ڈیسیجن لینے پڑا کہ we have to participate in soka ورڈ کپ تو اس کے لیے پھر ہم نے ایک پول آف پلیئرز جو باہر ہمارے لیگ کھیل رہے ہیں کوئی دن مار میں کھیل رہے ہیں فرانس میں کھیل رہے ہیں اور لندن میں کھیل رہے ہیں ان پلیئرز کی سیلیکشن وہ ہم نے جو ان کی پریویس پر فارمیس پہ جو 2008-19 کا ورڈ کپ سوکا ورڈ کپ کھیلے تھے گریس میں کیونکہ اس ٹائم میں کیونکہ اس ٹائم میں کیونکہ میں کیونکہ میں کیونکہ کے ساتھ اسیسٹنٹ کوچ تھا ابھی میں ہیڈ کوچ ہوں لیجر لیگ کا اور کچھ پلیئرز جو تھے وہ ہمارے پاکستان میں جو جن کا آلریڈی ویلیڈ بیزا تھا کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بلکل نہیں تھا ان لڑکوں کو شرکلس کرنے کے بعد ہمارا تریننگ کیم کراچی میں شروع ہے اور کیونکہ اسے ہائی انٹنسٹی گیم اور یہ جو ہمارے پاسکٹوال ایک ٹائم گیم ہے آپ کو ایک بڑے کمپیکٹ آپ کو ایک ایسے پلیئر چاہیے ہیں جو ٹیکنکلی، ٹیکنکلی اور سکلیفل پلیئر ہو اس کے ساتھ ان کی کنڈیشنگ ایسی ہو کہ اس کا ورک ریٹ بلا چھونا چاہیے کہ دیوے ایٹاک جیسے انہوں نے ایٹاک کیا کیسے وہ واپس آتے ہیں تو اس ہی کی پتاری کیم میں اس چیز پر فوگس کی ہے سپیشلی ایٹرانزیشن پر اٹاک تو دیفنس اور دیفنس تو اٹاک بلکل اٹاک تو دیفنس دیفنس تو اٹاک ہے فان بڑے زبوداز بات کہی ہے گوھر صاحب نے تو آپ لوگ کتنا وقت دیتے ہیں ان کے ساتھ کتنا وقت بتاتے ہیں اور کیا کس قسم کی ٹریننگ ہے کیونکہ ورلکپ بلکل قریب ہے دیکھیں یہ جو گیم ہے Neverland 6 aside اس میں یہ 11 aside normal football سے تھوڑا الگ ہے اس کا time بھی تھوڑا match کا short ہوتا ہے بٹ اٹنشیٹی زیادہ ہوتی ہے سمجھے t10 ہے دلکل ایسا سمجھے جیسے normal 11 v 11 football میں 90 minutes کا match ہوتا ہے اس میں 30 minutes کا match ہوتا ہے لیکن وہ جگہ چھوٹی ہوتی ہے اور بہت جلدی جلدی action آپ کو لینے ہوتے ہیں بار بار آگے پیشے جا رہی ہوتے تو اس لئے انٹینس ہوتا ہے سیشنز بھی ہمارے اس کے مطابق ہوتے ہیں بہت لمبے نہیں ہوتے شورٹ ہوتے ہیں بٹ انٹینس ہوتے ہیں ایک گھنٹے کا ہم سیشن کر لیتے ہیں بٹ اس میں ورک ریٹ بہت ہائی ہوتا ہے بہت ہائی ہوتا ہے آسف صاحب ہے جب یہ لیزر لیک پاکستان آئی تھی تو اس وقت سے آپ کام کرتے دکھائی دینے ہیں کچھ پریشانیاں آپ کو پاکستان میں ہوئی ہیں پریشانی ہیں دیسنز ایسے تو نہیں ہمارے پاس کیونکہ جہاں پر جو انفرسٹرکچر وائز ہے گراؤنڈ کی کمی کہلیں یا اس میں لوگوں کو فیسلیٹیشن اس لیول کی نہیں ہے جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم پاکستان کی ٹیم لے کر جا رہے ہیں اور یورپین کنٹریز کے ساتھ ہمارے میچ ہو رہے ہیں ان کی فیسلیٹیز اور ہماری فیسلیٹیز میں ڈیفرنس ہوتا ہے ان کی نیوٹریشنز اور ہماری نیوٹریشنز میں ڈیفرنس ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو ہے وہ کمپیٹیشن لیول میں ڈیفرنس آتا ہے لیکن الحمدللہ وہ بھی چیزیں پاکستان میں بہت ڈیولپٹ ہو رہی ہیں گراؤنڈ کا انفرسٹرکچر بھی ہو گیا ہے تو مطلب شکر ہے کہ چیزیں چل رہی ہیں اور اس پر ورک ہو رہا ہے بلکل ورک ہو رہا ہے کام ہو رہا ہے لیکن آپ جس طرح ذکر کرتے ہوئے نظر آئیں کہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے آپ نے غیر ملکی پلیئرز کو بھی بلایا اپنے ملک کے اندر اور یقینا یہ خوشائن چیز تھی فٹبال کے لیے تو ان کا رسپونس کیا نظر آیا پاکستان کے اندر شہزادہ بھائی ہم نے دوہزار سترہ میں رونالڈ ڈینیو اور رائن گکس جیسے انٹرنیشنل فٹبالرز کو اس ٹائم ہم نے پاکستان میں بلایا تھا جب پیٹرسن جیسے لوگ پی ایسل میں کھیلنے کے لیے راضی نہیں تھے یا پاکستان میں آنے کے لیے راضی نہیں تھے تو ہم نے ایک بینچ مارک سیٹ کیا اس میں نو ڈاؤٹ ہم چیف آف آرمی سٹاف کو ایک کریٹ دیں گے کہ انہوں نے ہماری ہیلپ کری اور گورمنٹ نے ہمیں سپورٹ کیا جس کی وجہ سے ہم نے اتنا بڑا ایونٹ کو یہاں سکسیسفل بنایا اور اس وقت بنایا جب یہاں پر کوئی بھی انٹرنیشنل پلیئرز ایدر وہ سپورٹس گیم میں آپ کے کرکٹ ہو ایدر ہاکی ہو ایدر کوئی بھی گیم ہو اس کے بعد ہم نے ایک پاکستان میں ٹرنڈ سینٹ کر دیا تھا کہ اس کے بعد پی ایسل میں انٹرنیشنل پلیئرز نے بھی آنا شروع ہوا اس کے بعد ہاکی کی سپورٹس کے اندر بھی ٹیمز یہاں پر آئیں اور ایک انٹرنیشنل سپورٹس جو ریوائیو ہوئے پاکستان میں اس میں میں کریڈٹ دوں گا ہمارے بلکل ٹرنکوالا فیملی کو جنہوں نے اس لیگیسی کو لے کے پاکستان میں سپورٹس میں پروموشنل ڈیولپن میں بہت کام کیا ہے بہت کام کیا ہے اور صاحب ہے جس طرح کہہ رہے ہیں کہ بہت کام کیا ہے فٹبال کیلئے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر اگر دوسرے فٹبال کی حوالے سے بات کرے تو لیاری سے بہت بچے نکلتے ہیں ملیر سے بہت بچے نکلتے ہیں لیکن گرانڈز کی ادم نہ ہونے کے باعث ان پلیئرز کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں کہ جس ایریا میں آپ پاس گرانڈز ہوں گے آپ دیکھیں گو اس ایریا کے آپ کو پلیئرز کسی نے کسی ڈسٹرک میں پرومیس میں نیشنل ٹیم میں ملیں گے میرے گھر کے سامنے گرانڈ تھا کیونکہ میرے والد انٹرنیشنل پلیئر تھے میرے فائیف منٹس واکنگ ڈسٹنس پہ اور گھر بھی اسی وجہ سے یہ تھا کہ میرے بچے جا کر کھیل سکیں ہمارے جس ایریا میں میں رہتا ہوں وہاں سے بڑے انٹرنیشنل پلیئر کافی زیادہ آگیا ہے گرانڈ فوربال is a self-learning game مطبع ہمیں چاہیے اس طرح کے گرانڈز آپ پلیئرز کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں جیسے بچے آتے ہیں ظاہری باتیں وہ کھیلیں گے تو آگے آ کر پلیئر بنیں گے سیول کوارٹر ایک ہمارا چھوٹا سا بڑا چھوٹا سا ایریا تھا سرکاری گھر تے وہ سامنے گرانڈ تھا اور وہاں سے بڑے اچھے پلیئر نکلے کیونکہ وہ کوارٹر سے بچے نکلے سامنے گرانڈ کھیل رہے ہیں بدقسمت یہ کہ ابھی اس طرح کے گرانڈز کچھ لیٹس بن رہے ہیں کچھ وہ بن رہے ہیں تو وہ بھی ایک ڈرابیک ہے ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے گرانڈز ہو تو انشاءاللہ بلکل گوھر صاحب کہتے ہیں نظر آ رہے ہیں کہ گرانڈز کی بہت زیادہ کمی ہے خاص کر پاکستان میں اگر بات کر رہا ہوں اور کراچی میں جہاں پر فٹبال بہت روچ پر کھیلا جاتا ہے اگر دیکھا جائے تو یہاں سے بے شمار انٹرنیشنل فٹبالرز بھی نکلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس وقت بریک کیلئے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھیں وقفے سے پہلے جس طرح بات ہو رہی تھی گوھر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس گرانڈز کی بہت زیادہ کمی ہے گرانڈز ہو تو بے شمار فٹبالر مزید نکل کر آئیں گے تو گوھر صاحب کے پاس واپس آتے ہیں گوھر صاحب ہے جس طرح آپ کہتے ہیں نظر آ رہے ہیں گرانڈز کی کمی ہے لیکن بے شمار اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر ہمارے پشہر قائد کے اندر جو ہے بے پناہ ٹائلنڈ موجود ہے فٹبال کا تو سمجھتے ہیں کہ یہ ٹائلنڈ کو نکھارنے کے لیے ہمیں گرانڈ کی اشت ضرورت ہے گورنمنٹ سے کیا آپل کریں گے شہزاد ہر چیز ہم گورنمنٹ پر نہیں ہو کر سکتے ہیں کہ ہمارے لئے گورنمنٹیو سب کچھ کو کرے گورنمنٹ کو میں ڈیفینیٹلی ایک ایڈوائز ہوگا کہ جو پرائیویٹ سیکٹرز ہیں مطلب ہے کہ ان کے ساتھ ایک جائنٹ ایڈوائنچرز ہو اور وہ آپس میں کر دونوں بیٹھ کر کیونکہ ابھی آپ خود سوچ لیں پرائیویٹ سیکٹر میں ڈیفینیٹلی کریٹ گوز ٹو ٹرانکوالا فیملیوں سپیشلی شازیب آنس اینڈ محمود ٹرانکوالا کہ جنہوں نے ملینز روپیز سپنڈ مطلب ہے خرچ کیے رونالدینیو اور کافی ٹاپ کلاس کے پلیئر لے کر آئے آپ کی ساری یوتھ آپ کی سارا گراس سوٹ موٹیویٹ ہوا کیونکہ ان پلیئرز کو ٹی وی پہ دیکھنے کے لئے وہ لوگ ترستے تھے اور ان پلیئروں کو فیزیکلی آپ گراؤن میں دیکھو تو دیفنیٹلی گریٹ موٹیویشن یہ جو گئے غیر ملکی پلیئرز کو مدو کیا تھا تو کتنا فٹبال کی لئے فروخت کے لئے ان سے کام لیا جا سکتا تھا سمجھتے ہیں اس میں ایک تو آپ کو یہ ہے آپ کے جتنے بھی گراس سوٹ ہیں وہ ہو رہی اور دوسری جس ٹیم وہ پلیئرز جنہوں نے وزٹ کیا اور نو ڈاؤٹ کے چیف آف آرمی سٹاف اور ٹرنک والے فیملی کو اس ٹیم پاکستان میں کوئی آنے کے لئے تیار نہیں تھا جبکہ آپ کے ملک میں ایسے ایسے پرسنیلٹیز ہیں کہ رونالڈینیو اگر پورے ورن میں آپ ایک دو بندوں کو نکالیں گے ایسے ایسے پرسنیلٹیز کو لے کر آنا اور ان آپ خود سوالے کہ جو یہ ابھی ہمیں نظر آرہے ہیں اکثر فوٹسال اور یہ سکسے سائیڈ یہ گیم جو ہے نا دیفنیٹی کریٹ گوز ٹو شازیب انویمو ٹرنک والے فیملیز کہ وہ بچے موٹیویٹ ہوئے انہوں نے جب دیکھا کہ یہ رونالڈینو یہ ہمارے ملک میں آئے کھلنے کے لئے تو ظاہری باتیں ان کو فیزیکل دیکھ کر ان کی آئیڈیلز ہوتے ہیں تو آپ کی ایک موٹیویشن گراس فوٹ اور اس کو اس کے لئے بڑا ضروری ہوتا ہے دوسری بات یہ کہ گورنمنٹ دیفنیٹی گورنمنٹ اپنا ایک رول پلے کر سکتی ہے لیکن میرے خیال میں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ایک جائنٹ ایڈوینچر ہونا چاہیے کہ دونوں آپس میں بیٹھ کر کچھ ایسا پلان کریں ہم اکثر بات کریں گے تیلینٹ 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 نو دوٹ لیاری فل آف تیلینٹ ملیر فل آف تیلینٹ چمن فل آف تیلینٹ چترال فل آف تیلینٹ ٹانک فل آف تیلینٹ پنجاب فل آف تیلینٹ فیصل آباد فل آف تیلینٹ لیکن اس تیلینٹ کو how to manage how to develop how to follow اس کے لئے بات چیزیں ہی نہیں نکھانس نہیں ہوں گے تو ہم پھر ان تیلینٹ کو نکھاریں گے کہا پر آپ جیسے کوچ ان کو تربیت کس طرح دے گے فان جس طرح گوھر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹیلینٹ بہت ہے ہمارے ملک کے اندر آپ بھی کرل رہے ہو فوٹبال تو سمجھتے ہو کہ مزید ٹیلینٹ ہمارے پاس آ جائے اگر گراؤنڈز ہمارے پر مہیا ہوں جی بلکل گراؤنڈز مہیا ہوں اور خاص طور پر یہ کہ ڈومیسٹک لیگز جو ہیں وہ اچھے اچھی طرح سے کنڈکٹ ہوں اگر ان کو کوریج اچھی ملے اور مطلب اس طرح پروموٹ کریں فوٹبال کو ابھی لیگ کرانے کے لیے ایک سے دو گراؤنڈ ہوں گے پورے کراچی میں جو اچھے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی لیگ جہاں پہ ہو سکتی تو ایک ہی ہے وجہ ہے کہ ٹیلینٹ بہر نکل کے نہیں آتا اور دوسرا یہ کہ پرپر کوچنگ کوچز کی بھی تربیت ہوتی ہے جیسا آپ نے کہا باہر سے کوچز بولائیں ٹرین کرنے کے لیے ہمارے لوکل کوچز کو اس طرح پھر اتاکہ بچے جو آ رہے ہیں وہ ٹرین ہو بچے آ رہے ہیں جو ٹرین ہو گوھر سب ٹیلینٹ کی بات ہو رہی ہے لیکن ہم فٹنس کی بھی بات کریں گے ہمارے خاص کر فٹبالر سے وہ فٹنس کے بہت زیادہ مسائل میں دوچار رہتے ہیں اس کی کیا وجوہات ہے کہ کیا ہم اس پہ صحیح طور پر بٹ نہیں کرتے اس پلیئرز کے اوپر یا وہ پھر جذبات میں آکے بہت سے چیزیں جو ہے غلط کر گر بیٹھتے ہیں شہزاد چونکہ کوچنگ اور جو سپورٹس وہ ابھی ایک سائنس ہے بائیو میکینکس آگئے ہیں اور اس کا بڑا کلیرلی وہ ہے کہ جاہری بات ہے کہ آپ کی نیوٹریشن کیسے ہیں آپ کی جو فیزیکل ٹریننگ جو ہو رہی ہے کیا وہ صحیح سمد میں ہو رہی ہے پریکٹس پہلے ایک ہوتا تھا کہ پریکٹس میک سامن پرفیکٹ لیکن ابھی یہ ختم ہو گیا نہیں رائٹ پریکٹس میک سامن پرفیکٹ اگر آپ غلط پریکٹس کر رہے تو آپ کبھی پرفیکٹ نہیں ہوگے تو نو ڈاؤٹ کہ اس کی لئے ظاہری بات ہے کہ آپ کو فیزیکل کنڈیشنگ پہ اگر فیزیکل کنڈیشنگ پہ جاؤ گے تو ڈیفینیٹلی آپ کی نوٹریشن آپ کی نوٹریشن بھی ہونی چاہیے جتنا آپ کو اچھا ڈائٹ ملے گا اتنی آپ آگے جاگے کنڈیشنگ کی طرف جا سوڈ دوسری کنڈیشنگ کے بڑا بورنگ سبجیکٹ ہے کیونکہ اپنے آپ کو فیزیکل فٹ رکھنے کے لیے جیم جانا یہ کوئی آسان وہ نہیں ہے ایک تو اس کے لیے وہ ایک پرسنل موٹیویشن آپ پلیئرز کی جو ہے وہ بڑی ضروری ہوتی ہے ایک انٹرنل موٹیویشن آپ کی اور ایک ایک ایکسٹرنل موٹیویشن کیسے آپ اس کو کر رہے ہوتے ہیں دوسری پراپر ٹائمنگ پہ جو ہے اگر آپ جو آپ کی ایک ایسی پرفیکٹ ٹائمنگ ہے کہ اس ٹریننگ یا وہ نہیں کر رہے ہو آپ کو نیوٹریشن میں آپ کی اتنی اچھی پرسنلیٹی گرووم نہیں ہوگی سپورٹس کے لیے بالکل ہے آسر بھائی جی میں آپ لیزر لکھ کے پاکستان کے اندر کتنے گراؤنڈز پر جو ہے آپ لوگ کام کرتے دکھائی دے رہے ہیں ہم گراؤنڈز میں ایسی ایج ہمارا ڈومین نہیں ہے گراؤنڈز بٹ ہمیں جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف کی طرف سے کچھ کلاؤنڈز یا لوٹمنٹ بھی ہوئی تھی کہ آپ جا کے جب آر اینڈ ایف ہو ہوتا رانڈینو اور فرنڈز کے ٹائم پر بٹ وہ انفورچنٹلی ابھی تک ہمیں نہیں مل سکے تو یہ ہے کہ باقی یہ ہوتا ہے ہم کے کسی کے ساتھ جوائنڈ پینچر میں گراؤنڈز کوئی نارملی ہو جاتی ہیں جس پہ ہم گراؤنڈز کے اندر بورو کر کے اس میں تھوڑی بہت مینٹیننس کرنے کے بعد اس کو پلیئرز کے لیے ایک فیزیبل بنا سکیں اچھے جس طرح بھی جا رہے ہیں آپ ورلک کپ کے لیے تو مستقبل میں ایسا دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ورلک کپ کرائے ہیں آپ لوگ لیڈر لیگ کی شہزادہ بھائی بالکل ہمارا یہ ایک فیوچر پرسپیکٹیو بھی ہے شازیب محمود ٹرنگ پالا جو انٹرنیشنل سوکا فیڈریشن کے وائس پریزنڈ ہیں وہ ہمارے گروپ سے ان کا تعلق ہے تو ان کی وش پلس ہماری ایک ہے کہ پاکستان میں بھی ان جن کنٹریز کے ساتھ ہم جورپ میں جا کے کھیل رہے ہیں ان کنٹریز کو پاکستان میں بلوائیں اور ان کا ورلڈ کپ یہ ہی انٹرنیشنل سوکا فیڈریشن کا ورلڈ کپ ہم پاکستان میں ارگنائز کریں بٹ اگین ڈیو ٹو سم انفرسٹرکچر ڈیو ٹو سم ٹیکنیکل ریزن تو انشاءاللہ فیوچر میں بلکل یہ پلان ہے اور اس کو ہم ایکزیکیوٹ کر بائیں بلکل فیوچر میں پلان ہے گوھر صاحب ہے جس طرح فیوچر کی پلاننگ کی بات کر رہے ہیں تو فیوچر میں جس طرح اگر ایسے ٹورنیمنٹس منقید ہوں گے پاکستان کے اندر تو یقینا جس طرح کرکٹ کی جو غیر ملکی ٹیمیں بہہ آسانی اب پاکستان آنے کو تیار ہوں تو اس طرح فوٹبال میں بھی آسکتی ہیں پھر تو بہت زیادہ آسان ہو جائے گا بلکل شہزاد ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس کو اگر تھوڑا سا ووویو کروں کہ سپیشل ہمیں ایک ہر ملیر و لیاری میں تو کراچی بیسٹ سکھر میں بھی پلیئر ہے بدین میں بھی پلیئر ہے ہیدر آباد میں بھی پلیئر ہے ان بچوں کو ایک گراس روٹ جو ایٹ ٹو ٹویل بیسٹ لرننگ ایج ان کو اکٹھا کر جو بیسٹ لوٹ ہے اور باقیدہ ان کی ایک ایک اکیڈمی یہاں پہ اس کی لئے سکولنگ فری ہو اس کے پیرنٹس کو جو ہیں ان بچوں کو سکولرشپ ملے اور ان بچوں کو بھائی لی پروفائیڈ جو کوچز ہوں وہ ٹرین کریں اس طرح ہر صوبے میں اور پھر ان اکیڈمی کے اپس میں میچز ہوں پھر یہ ٹیمیں باہر جا کر کھیلیں تو کیوں نہیں ہم سب کچھ ہو کر سکتے ہیں دیفینٹلی ایک سٹیپ بائی سٹیپ سٹیپ بائی سٹیپ سٹیپ کی بات ہو رہی ہے پلیئرز کی بات ہو رہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ گلگلت سے بھی بڑے پلیئرز آپ نے نکالے ہیں انٹریئر سن سے کیا رجحان نظر آرہا ہے اس میں اصل میں انٹریئر سن کا مسئلہ کیا ہے کیونکہ وہاں پہ ٹیلنٹ ہے بار بار وہ جاتے ہیں ٹیلنٹ مارکیٹ میں ہی نہیں آتا اس کو وہ ایکسپوزر نہیں ملتا جو لیاری کے بچوں کو ایکسپوزر ملتا یہاں پہ ٹرنمنٹس ہو رہے ہیں یہاں پہ اگر دیکھا جائے ملیر کے اور لیاری کے بچے کو جتنا ایکسپوزر ملتا اتنا سکر کے بچے کو نہیں مل رہا لو ڈاؤٹ کہ وہ بھی اسی کالے برکہ ہے لیکن اب میں سکر کی ٹیم کا سن لیگ میں کوچ تھا یقین کرے وہاں پہ پہد ایک لڑکا تھا اور سکر کی ٹیم میں سب سے بیسٹ وہ کھیلا وہ بچہ سب سے بیسٹ اور وہ کھیلا صدام جو مطلب ہے بڑے انٹرنیشنل پلیئرز کے خلاف کھیلا بڑے ٹھیک ٹھاک میچز کھیلا تو کیوں نو ڈاؤٹ کہ ہر جگہ پہ ٹیلنٹ ہے لیکن اس ٹیلنٹ کو مارکیٹ میں لے کر آنا اس کو گروم کرنا اس کو ڈیویلپ کرنا بلکل 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 کیونکہ پاکستان کا علمیہ یہی ہے کہ ہمارے پاس جو پلیئرز ہیں ان کو نکالنے کی ضرورت ہے لیکن ہمارے پاس پوچیز بھی موجود ہیں ہر کوئی موجود ہے لیکن جو کمی ہے وہ صرف اور صرف گراؤنڈز کی ہے تو عاصر بھائی گراؤنڈز کے لیے حکومت سے ہمارے پلیٹ فارم سے کیا آپ ریکویسٹ کریں گے سر ہم بالکل یہ ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں گراؤنڈز اللورٹ کروائے جائیں جس سے ہم اس کو گراؤنڈز کو مینٹین کرنے کے بعد ہم اس جگہ پر یہی پوری چیزیں کریں گے میں جسٹ ایڈ آن کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے کہ یہی جو ٹیلنٹ گروم کرنے والی بات ہے جو ہمارا انفیسٹکچر سیونٹی سکس سٹیز میں ڈیولپٹ ہوا تھا اسی میں ہی ہمارا جو پلیٹ فارم تھا کہ آپ ہر جگہ سے جب آپ کالیفائی کرتے ہیں تو آپ کی چیمپینشپ ہوتی ہیں وہ سٹی لیول چیمپینشپ تک پہنچنے کے لیے کراچی میں سیونٹی سکس لیگز ہوئی ہیں وہ لیگز پورے سال میں تین دفعہ ہوتی ہیں اس کی چیمپینز اور ان کی ڈیفینڈنگ چیمپینز پہ وہ سٹی لیول پھر ریجنل لیول پھر اس کی نیشنل چیمپینشپ ہوتی ہیں تو دوہزار اٹھارہ کے اندر جب ہماری ہوئی تھی کیونکہ ہمارا بھی فرس ٹائم تھا اس میں آٹھ شہروں ہوئی تھی کوئٹا بلوچستان سے ہمیں ایک پلیئر ملا تھا جبکہ نیشنل چیمپینشپ میں وہ آیا نہیں تھا وہ پلیئر مچ کا ایک کول مائنر تھا کاشف بلوچ اس کا نام تھا اور وہ دہاری کے اوپر مطلب بہت ہی ایک لیمیٹڈ اماؤنڈ کے اوپر کول مائننگ کا ایک وہ کر رہا تھا چونکہ وہ ایک اچھا پلیئر تھا کوئٹا سے ہم نے اس کو سکاؤٹ کیا تھا اس کے بعد ہم اسی کوئٹا کے پلیئر کو کاشف بلوچ کو ہم لیزبن پورچوگل لے گئے تھے جس نے فرسٹ ایور انٹرنیشنل سوکر فیڈریشن کا ورلڈ کپ میں پاکستان کی ریپیزنٹیشن کی تھی آپ کو میں صرف یہ بتانے چاہ رہا ہوں جب پاکستان سے ہم واپس آئے ہیں وہاں سے لیزبن سے ہم واپس آئے ہیں تو اس کاشف بلوچ کو مطلب وہاں کی جو سہودین کمانڈر تھے آصف غفور صاحب انہوں نے بقاعدہ اس کے نام پر اس کو ایک گراؤنڈ آلاؤٹ کر کے دیا اس کی ایک منتلی ریٹینرشپ ہو گئی مطلب ایک یہ ایک چیز رن ہونا شروع ہو گئی لائف کے لیے کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے بلکل ان کا یہی کہنا ہے کہ یقین ہے جو پلیئرز محنت کرتے ہیں ان کا صلاح ان کو ضرور ملنا چاہیے اس وقت بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جانی دیں وقت سے پہلے جس طرح بات ہو رہی تھی گوھر صاحب سے بڑی اچھی بات کہتے ہیں میں نظر آ رہے تھے کہ نوجوان کو پلیٹ فارم دینی کی ضرورت ہے اور نکھاننے کی ضرورت کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں لیکن ان کو گراؤنٹس مہیا ہوتے ہوئے فٹوپالس کے دکھائی نہیں دیتے اب تھوڑی سی بات ہم کر لیں اسکریبلز کے حوالے سے پاکستان کے اندر اور خاص کر کراچی میں جو ہے بائی ایس میں گلیڈیئٹرز جو ہے اسکریبل چیمپنشپ انٹر اسکول منقض ہوئی جہاں پر بارہ سو سے زائد طلبہ و طالبات نے اس ٹورنمنٹ میں حصہ لیا یہ ٹورنمنٹ کراچی کے ایکسپو سینٹر میں منقض ہوا جہاں پر کوٹہ گلیڈیئٹرز کے جو آنر تھے ندیم امر وہ یہاں پر موجود تھے کھلانیوں کو وہ دیکھتے میں نظر آ رہے تھے ان کی پرپارمس کو دیکھ رہے تھے اسی حوالے سے ہم نے ایک چھوٹا سا پیکج سیار کیا وہ پیکج ہم آپ کو دکھاتے ہیں کراچی میں بائیس میں گلیڈیئٹرز انٹر اسکول چیمپنشپ میں لڑکے لڑکیوں پر بازی لے گئے ایونڈ میں شہر قائد کے اسکول کالیجز کے بارہ سو سے زائد طلبہ نے حصہ لیا لفظوں کے کھیل اسکریبل کا پاکستان میں سب سے بڑا میلہ ایکسپو سینٹر کراچی میں سجا ایک روزہ ایونڈ میں ایک سو بیس اسکول اور کالیجز کے بارہ سو سے زائد طلبہ و طالبات نے شرکت کی منتظمین کے مطابق بچوں کی تعداد کے لحاظ سے یہ دنیا کا سب سے بڑا ایک روزہ اسکریبل ٹورنمنٹ تھا چیمپنشپ میں آٹھ سے بیس سال تک کی عمر کے طلبہ کے درمیان آٹھ ایج کیٹیگریز کے مقابلے ہوئے چھے ٹائٹل لڑکوں جبکہ دو لڑکیوں کے نام رہے ہیپی ہوم اسکول نے چار بی وی ایس اسکول کے طلبہ نے تین ٹائٹل اپنے نام کیے ایونڈ جیتنے والے طلبہ کو آئندہ سال ورلڈ یوت اسکریبل چیمپنشپ کیلئے وی کراچی تو امیدیں تو ہماری بہت اچھی ہیں کہ ہم پاکستان کا پرچم سرنگو نہیں ہونے دیں لیکن بیسٹ آف لکھ کہ ہم جو ہے وہ کس طریقے سے ہماری پرفارمنس نو ڈاؤٹ یورپین کنٹریز ہیں اور ان کا جو فوٹبال لیول ہے وہ پاکستان ہم سے بہت زیادہ اچھا ہے لیکن پھر بھی ہماری کوششیں کاوشیں بھرپور ہیں جسے ہم اس کو بہت اچھی طریقے سے حل کریں گے بلکل بہت اچھی طریقے سے نبھائیں گے گوھر صاحب جس طرح بھی ذکر کر رہے تھے کہ تیرہ روپنی سپورٹ جا رہا ہے تو اس میں پیلئرز بھی ہیں تو یہ جو لیزر لیگ ہے آپ لوگ اس کے لیے کوئی ورل کپ ہو رہا ہے اس سے پہلے جو ٹورنامنٹ منقید ہوتے ہیں اس میں سے کوئی اوپن ٹرائل رکھتے ہیں کھلاڑیوں کے لیے باقعدہ طور پر آجائیں بلکل جو پچھلا ورڈ کپ اس کے لیے پورے پاکستان سے ٹرائل کیے تھے اور کوچ جو تھا ورن ریس مانچس ایڈر اگرمی کا کوچ تھا وہ میرا ساتھ تھا پورے پاکستان سے ہم نے لاہور اسلام آباد کراچی کوئٹا پورے پاکستان سے ٹرائل سیلیکشن کی لیکن کبھی باہر بیزے اسیوز ہوتا ہے تو اس میں کچھ نا کچھ پلیٹ ہو گئے تھے لیکن دیو ٹوکویٹ اس دفا ہمیں وہ اپرشنوٹی نہیں مل سکی اور پہلے تو ہم ویڈرا کر رہے تھے لیکن پھر ٹرائل فیمیلی نے کہے ہم دوسری طرف دیکھیں پاکستان سپورٹ بڑا اہم کردار عدا کرتا ہے ایسے معاملات پہ آپ لوگوں کے ساتھ پاکستان سپورٹ بوٹس کے تعلقات کیسے ہیں سپورٹ بوٹ مطلب ہے سپورٹ دپارٹمنٹ ہے لیکن ایک ایڈوائز لازمان کروں گا اس سپورٹ کے حوالے سے کہ ہمیں گراؤنس چاہیے گراؤنس چاہیے ٹھیک ہے گراؤنس چاہیے ہم اس کو ایکسائٹ پر رکھ لیتے ہیں دیفنیٹ ہمیں فیچر میں گراؤنس چاہیے لیکن میں ایک میسیج بلازمان سپورٹ بوٹ کو سپیشلی KPK سپورٹ بوٹ کو پشاور سپورٹ بوٹ کراچی سپورٹ بوٹ لاہور سپورٹ بوٹ اسلامباد پھورے سپورٹ بوٹ کو پلیز جو سپورٹ کے گراؤنس ہے اس کی گیٹ بلکل اوپن کر دیں وہاں پہ میرا بیٹا جا سکتا ہے میں ایک سٹیٹس بند ہوں میرا بیٹا جا سکتا ہے لیکن جو گراؤنس کے باہر شروت بیچ رہا ہے ہمارے ساتھ پشاور لیکن گراؤنس بھائے لیزر لیگ نے جیسے پلیئرز کیلئے بڑا پلیٹ فارم مہیا کیا کیا کہیں گے لیزر لیگ کے خاص کار آسیم میراج کے حوالے سے بلکل نو ڈاؤوٹ کہ لیزر لیگ کے دروازے ہر پلیئرز کے لیگ کھلے اور جیسے انہوں نے کاشیف بلوچ ذکر کیا کہ وہ کانکون کوئی نکالتا تھا بلوچ جستان میں اور بیس پلیئر دکھ لی اور ہوا تو لیجر لیگ کا شروع سے ایک سترانس ہے کہ پہلے دن سے سبیشلی ٹرنک والا فیملی کئی کی بہت دس میں ڈسکرشن لزبین والکب تو کتنا زبردست کہ جو ٹیم جیتی وہ ہی جائے گی اور ہم ہماری شنواری آپ سے جو تھی رنر اب تھی اور ہم نہیں جا سکے لیکن لاہور کی ایک ٹیم تھی انہوں نے ون کی اور جا کر پرسیویٹ کی جس کا رائٹ تا وہ وہ ہو گئے میں اور اس میں بڑے کوالیفائیڈ کوچز ہوں اور وہاں پہ جب آپ کے پورا لیکن اس چیز کو شروع کرنا ہے تو اس کو شروع کریں تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا بجائے اکیڈمیز کے لیکن مسئلہ رہے ہیں سکول میں جو وہاں پہ سپورٹ تیچر ہیں میں ہر سکول کی بات نہیں کر ان کو کوچز دیکھ بہی فار اگزامپل ان کے سپاس زارے بات ہر سکول میں ہفتے میں ایک دن بھی ہفتے میں کم ہوگا ہر سکول میں 40 to 45 minutes ان کا time ہوتا ہے break ہوتا ہے اس میں 40 minutes to develop any skills اور اگر آپ اس کو information پاس آؤ کردیں تو بلکل ہو سکتا ہے سکول best option ہے اور best learning age 8 to 12 اگر if you miss that age you will never recover بلکل cover کرتے بھی دکھائی دیں گے فان ہے تھوڑا سا time کم ہے ہمارے لیے جاتے جاتے یہ بتاؤ کہ کیا امیدیں لے کر جا رہے ہو اور واپسی میں کیا ارادے پاکستان لے کر آنے کے انشاءاللہ اس بار امیدیں اچھی ہیں پچھلی بار کافی لوگ ہماری ٹیم میں جو پہلی بار ایسا ایونٹ کھیل رہے تھے انٹرنیشنل اور جیسے انہوں نے بتایا ویزے کے issues سے جس بائی سے ٹیم میں تھوڑا مسئلہ ہوا تھا بٹ اس بار تجربہ ہے تجربہ ہے اور باہر سے بھی پاکستان بھار بھار ٹیم کافی شرونگ ہے انشاءاللہ اس بہتر پرفارمنس کرے گی آپ کا بہت شکریہ اس کے ساتھ گوھر زمان صاحب آپ کا بہت شکریہ آسف میرا صاحب آپ کا بہت شکریہ پرگام کا احتتام کرتے ہیں پاکستان میں کھیل اور کھلاڑی ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سب ظلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بار